اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکم واسخابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ ایک کروڑ درود پاک مکمل ہو چکا ہے اور اب دوسرے کروڑ کے نیت بھی کر لی ہے اور وہ نیت بھی جاری ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یوں ہی جاری احساری رہے گی آج میں آپ ممبر سے اپنے اس سفر کا کچھ حال احوال بیان کروں گا یوں تو کہانی یہ جو درود پاک کی ہے یہ مختصر ہے جس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بیان کروں سب سے بڑی جو اس سفر میں اللہ پاک کی مہربانی ہوئی ہے جو اللہ پاک نے تفیق بخشی ہے وہ استقامت اللہ پاک نے بہت عطا فرمائی اس سفر کے دوران یہ سفر جو ہے وہ اپریل دوہزار اکیس میں اللہ پاک کی حطا سے شروع ہوا شروع بھی بس اسی طرح ہوا کہ خیال آیا کہ کیا کرنا چاہیے تو پھر اللہ پاک نے دل میں یہ بات ڈالی کہ درود پاک کو تھام لو تو پھر پہلے جب میں نے پہلا دن تھا درود پاک پڑھنے کا تو مجھ سے اتنا زیادہ نہیں پڑا جاتا تھا مطلب ایسا ہے کہ دو سو چار سو دفعہ پڑھ لیتا تھا پھر میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے مکمل ہوگا تو پھر کرتے کرتے کچھ نہ کچھ میں پڑھتا رہا تو جولائی کے ٹھیک تین مہینے بعد جولائی میں یوں ہی ایک چینل دیکھا یوٹیوب پر کافلہ درود پاک کا تو میں مجھے سسٹر کی آواز میں کچھ واقعات اور مشاہدات میں نے جب سنے تو پہلے تو مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ کیا ہے لیکن جب میں نے سننا شروع کیا تو اللہ پاک کے کرم سے ایک ایک کر کے میں سارے وہ مشاہدات اور جو میمبرز نے بیان کیے تو وہ میں ایک ایک کر کے سنتا گیا اور مجھے بہت اچھا لگا پھر میں نے سوچا کہ کون سا ایسا سیکھا ہے جو میں چوز کروں اور اس کو ایک کروڑ اس کا مکمل کروں تو درود رحمت کم میں نے آغاز کیا پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ڈیلی کا کم از کم پانچ ہزار دفعہ برت کر لوں گا اور جمعہ کے دن میں دس ہزار تو پھر میں کرتے کرتے ایسی کرتا رہا تو پھر اللہ پاک کی کرم سے وہ تعداد پندرہ ہزار تک پہنچ گی روزانہ پندرہ ہزار دفعہ درود پاک برت کر لیتا تھا کبھی زیادہ ہو جاتا تھا کبھی کم ہو جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ دس ہزار سے نیچے میرا نہیں حیال کہ شاید یہ ایک دن ہو جس میں نیچے چلا گیا لیکن دس سے اوپر ہی تعداد رہی ہے بارہ سے اوپر رہی ہے تو پندرہ ہزار ٹھارہ ہزار بیس ہزار میں ورد کر لیتا تھا اور جولائی دو ہزار تئیس میں یہ میرا قریباً دو سال اور کچھ ماہ میں یہ مکمل ہو گیا تو اس کا سارے کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کروڑ میرا کیسے مکمل ہوا اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی کونسسٹنٹ آپ کو ہونا پڑتا ہے تھوڑا سا آپ کو توجہ دینے پڑتی ہے کہ واقعی یہ میں نے کام کرنا ہے اور میں نے اس کو اتنا میں نے پڑھنا ہے اور ہو جاتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کبھی دیان میں پڑھا جاتا ہے کبھی بے دیان پڑھا جاتا ہے کبھی نہیں پڑھنے کو دل کرتا کبھی پڑھنے کو بہت زیادہ دل کرتا بس ایسے کرتے کرتے میرا اللہ پاک کی کرم سے ایک کروڑ مکمل ہو گیا اب دوسرا کروڑ کا بھی انشاءاللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی چند لاک ہو چکے ہیں اور وہ بھی میرا جاری ہے اور میری نیت بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ پاک نے ایک کروڑ درود پاک پڑھنے والوں کی صف میں شامل فرمالی ہے تو انشاءاللہ آپ دس کروڑ جو درود پاک پڑھتے ہیں میمبرز یا کوئی بھی دس کروڑ والی فیرست میں آپ شامل ہونے کی خواہش ہے کہ کم از کم دس کروڑ اپنی زندگی میں پڑھنا ہے اور اس سے زیادہ ہی پڑھنا ہے خواہش تو کچھ اور ہے لیکن کم از کم دس کروڑ دفعہ تو میں پڑھوں اب اس کے چند ایک چند ایک مشاہدات بھی میں آپ سے بیان کروں گا بہت سارے اس سفر میں روحانی خواب بھی آئے میں بہت سے تو بھول چکا ہوں کہ یہ بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ساتھ ساتھ لسن کو لکھنا بھی چاہیے لیکن میں نے اتنے زیادہ ان خوابوں پر توجہ نہیں دی کہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی خواب آ گیا تو میں پھولے نہ سماؤں اور آسمان سے جا لگوں اور میں سمجھو کہ میں بہت ہی کوئی نیک آدمی ہوں یوں تو بڑا گناہ گار ہوں اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کبھی خواب نہیں آئے تو میں نے پڑھنے ہی چھوڑ دیا کہ اب کیا پڑھنا خواب دھانا بند ہو گئے ہیں تو کبھی میری توجہ اس بات کی طرف نہیں رہی میں آپ میمبر سے کچھ اپنی روٹین بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے میں درود پاک ورد کرتا تھا میری جو روٹین ہے وہ صبح سے لے کر رات کے سونے تک جاری رہتی تھی زیادہ درود پاک بلکہ قریبن سارا ہی جو پڑھا ہے درود پاک یہ کاؤنٹر پر پڑھا ہے جو ڈیجیٹل کاؤنٹر ہوتا ہے اس پر پڑھا ہے نماز کے بعد شروع ہو جاتا تھا اور پھر اسی طرح سارا دن ہی ہاتھ میں رہتا تھا کاؤنٹر اور اب بھی الحمدللہ باوزو سارا دن اور ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتا ہے یا تو دو ہی کام ہے میرے سارے دن میں تیسرا اور کوئی کام نہیں کرتا ایک کام تو یہ ہے کہ جوب کرتا ہوں اس کے علاوہ دوسرا کام جو ہے میرا وہ درودے باگ کا ہی ہے باقی اور تو بلکل رہی ہوں اللہ باگ کا شکر ہے اور جب مکمل ہوا ایک کروڑ تو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کروڑ بلکہ ہزار کروڑ دفعہ بھی اگر درودے پاک ورد کیا جائے تو پھر بھی جو امتی ہے اس کا دل نہیں برنا بلکہ دل یہی کرتا ہے کہ اور زیادہ درودے پاک ورد کر لیا جائے کیونکہ جب آپ درودے پاک ورد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں گناہ محف ہوتی ہیں نیکیاں ملتی ہیں اگر صرف یہی سوچ کر درودے پاک پڑ لیا جائے تو یہی کافی ہے تو اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا انعامات بندے پہ اترتے ہیں جو ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں ہیں جب مریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا تو بہت خوشی تھی جب ایک کروڑ مکمل ہوا اب جو واضح جو تبدیلی بہر کوئی محسوس کرتا ہے میں نے بھی محسوس کی ہے کہ درودے پاک ورد کرنے والے کو ایک تو ایب پانچ وقت نماز کی تفیق مل جاتی ہے اور دوسرے اور بہت سے نیک عمال کرنے کی تفیق بھی مل جاتی ہے کناہوں سے دل اچھاٹ ہو جاتا ہے موسیقی گانے باجے سننے کو دل نہیں کرتا ٹی وی ڈراما فلمیں وہ بھی چھوٹ جاتی ہیں اور اچھے اور نیک کام کرنے کی طرف بندے گئے بندے کی طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے جو میں نے محسوس کیا تو اور سب سے بڑا اس کا جو اثر ہوتا ہے انسان بندے کی طبیعت پر وہ ایک روحانی سکون اور جذب اور شوق کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک چند ایک جو ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے دروت پاک فوائد ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ چند آزار یا چند لاکھ بار پڑھنے سے آپ کو فوائد جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں بعض وقت انہیڈن فوائد مل رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے واضح اور پھر بندے کو محسوس نہیں ہو رہے ہوتے جیسے ہم زمین میں کوئی بیچ بو دیتے ہیں تو کچھ دنوں تک تو ایسا پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین کے نیچے بیچ بھی ہے یا نہیں لیکن وہ اپنا بیچ نیچے کام کر رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی کامپل باہر زمین سے نکار رہا ہوتا لیکن چند ایک دن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین میں بیچ ہے بھی ہے یا نہیں اسی طرح درود پاک کو فائدہ انر سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ہم اس کا ورد کرتے ہیں انر میں اس کا فائدہ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن جب کامپل نکل تھی ہے باہر اس کی تو محمد اتنا ہی ورد کی ہے جب یہ میں سٹارٹ لیا تھا تو مجھے بہت سارے ایسے آتے تھے خیال کہ یہ درود پاک اتنا مختصر کیا یہ صحیح بھی ہے پورا بھی ہے یا نہیں لیکن پھر بھی میں نے اس کو جاری رکھا اور اب بھی جاری ہے لیکن یہ میں نے کیا ہے اس کا experience کے واقعے ہی یہ درود پاک ہے یہ روحانی طور پر بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے بندی کے دبیعت پر اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب آپ سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں پھر محمد لیتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد ہوتی رہتی ہے آپ دیکھیں تو اللہ محمد کے جو نام کی برکتیں ہیں وہ بندے کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کی رحمت بھی نازل ہوتی ہیں تو یہ تھا کچھ رود پاک کے بارے میں